عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر اصرار احمد رحمت اللہ علی کے ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مطلب پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس میں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہوں اور احادیث کا ہم نمبر ایک سے لے کے ساہ ستہ کو کوشش کریں گے اللہ عز و جل حمد دے ہم پوری کمپلیٹ کریں تو صحیح بخاری میں نے شروع کر دی ہے اس کے اندر تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں نے لنک بھی نیچے دے دیتا ہوں میرے چینل پہ جائیں گے تو وہاں بھی اس کا آپشن مجود ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو لوگ چاہیں قرآن کو پڑھنا لفظ با لفظ بھی پڑھتا ہوں اور اس طرح سے عادیث بھی تو وہ اس کو وہاں سے جا کے جو ہے یعنی کہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے تو آئیے دیکھتے ہیں ڈرسٹاپ کا نیاب یہاں دیکھئے جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے اس کا ایک کونسپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی ہے پوری دنیا میں پایا جاتا ہے کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے ہیومن لیول بیسک ہیومن موریلیٹی ہندو ہوں سکھ ہوں پارسی ہوں عیسائی ہوں مسلمان ہوں سب کے ساتھ بشجد کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں جنوب کے ہوں سب کے نظرین کی متفق علیہ ہے خدمت خلق کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبرس کیا جائے سبیلیں لگائی جائے کوئے کھو دے جائے بیماروں کی دوہ داروں کا احتمام کیا جائے ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے ان کی آیادت کی جائے ان کو بک اپ کیا جائے ان کی دل جوئی کی جائے یتیموں کی سرپرستی کی جائے ان کی تربیت کا ان کی تعلیم کا بندوبشت ہو یتیم خانے کھولے جائے تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے انہیں کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو جائے بیواؤں کے لیے کوئی ایسا امدادی کار ہو پھر مسافروں کے لیے اسی زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے یہ درم شالائیں ہوتی تھی ان دووں کے ہاں یہ بڑے پن کے کام تھے بڑے ثواب کے کام سمجھے جاتے تھے کہ مسافر وہاں آئے ٹھہرے دال روٹے بھی کھائے اور اس سے اس کے اوپر کوئی چارج نہ ہو کوئی اس سے پیسے نہ لیے جائے یہ کام بھی ہوتے تھے یہ سارے کام وہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ یہ یونیورسل ہیں گلوبل ہیں ہر قوم میں ہر مذہب میں ان کا تصور موجود ہے کم و بیش کسی کے ہاں اس پر زیادہ ایمفیسیز ہے کسی کے ہاں قدر کم ہوگا لیکن یہ بیسک ہیومن مورلز اور بیسک ہیومن موریلیٹی سے مطالق مسئلہ ہے اسلام بھی اس میں پورے طور پر شریک ہے بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں جو تصورات دیئے ہیں ان کی اندر ایک اضافی شان پیدا ہوتی ہے میں نے ابھی آپ کو دو حدیثیں سنائی ہیں حضور نے فرمایا خیر الناس اما ینفع الناس لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائطہ پہنچائیں یہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی بنیادی یوں سمجھئے کہ ایک ایکسیوم خیر الناس اما ینفع الناس اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی بڑا پیارا انداز ہے یہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی دیں ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے کنبے سے بھی تو محبت ہو گی یہ ایک فطری بات ہے تو تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے کنبے کے معنی دیں تو ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ خلوص ان کی دلجوئی ان کی خدمت کرنا یہ گویا کہ اس کا ایک منتقی تقاضہ ہے لازمی تقاضہ ہے اور اس میں اس حد تک ہمیں احادیث کے اندر کیفیت ملتی ہے ایسی تمثیلی انداز کے اندر کہ شاید دنیا میں کہیں اور وہ تصور کس درجے کا موجود نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکفہ کریں گے اے میرے بندے میں بھوک آتا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تجھے مجھے کھانا نہیں دیا وہ بندہ کہے گا اللہ تجھ سے پاک ہے عالی ہے برتر ہے کہ تجھے بھوک لگے تجھے کھانے کی ضرورت ہو اللہ فرمایا گا دیکھو میرے فلا بندے نے تم سے بھوکا تھا تم سے کھانا مانگا تھا تم نے نہیں دیا وہ میں ہی تو تھا یا وہ میرے کنمے کا تھا الخلق و آیال اللہ تو گویا کہ میں ہی تھا اس سے بھی آگے اللہ شکفہ کرے گا کہ اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے چاہا کہ تم میرا تن ڈھاپنے تو انہیں نہیں ڈھاپا وہ کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اے اللہ تو اس سے بہت بلند رہے بالا ہے کہ تجھے کوئی اوریانی لاہق ہو اللہ فرمایا گا میرا فلا بندہ جس کے پاس تن ڈھاپنے کوئی کپڑا نہیں تھا اس نے تجھ سے سوال کیا تھا وہ میں ہی تو تھا یعنی سائل کی آسٹین سے جو ہاتھ نکل رہا ہے اسے سائل کا ہاتھ نہ سمجھو اللہ کا ہاتھ سمجھو تو اس سے اونچا تو کوئی تصور